والد کی اطاعت بھی کرنی چاہیے اگر وہ اللہ کی اطاعت کے مطابق ہو آپ نے فرمایا اللہ کی اطاعت والد کی اطاعت میں ہے اور اللہ کی نافرمانی والد کی نافرمانی میں ہے پھر اسی طرح والد کو توفہ واپس لینے کی بھی اجازت ہے ابن عمر اور ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی شخص کو عطیہ دے یا حبہ دے پھر اس میں لوٹ جائے یعنی واپس لے لے سوائے والد کے جو اس نے اپنے بیٹے کو دیا اور اس کی مثال جو اپنے عطیہ یا حبہ کی ہوئی چیز میں لوٹے وہ کتے کی طرح ہے جو کیا جاٹے پس جب اس کا پیٹ بھر جائے تو کیا کر دے پھر اپنی کیا میں لوٹ جائے تو یہ انتہائی کراہت آمیز بات ہے کہ کسی کو کوئی چیز دے کر پھر اس سے واپس ڈیمانڈ کی جائے کہ مجھے واپس دو میری چیز لیکن یہ ہے کہ والد جو ہے وہ اپنی اولاد کو کوئی چیز دینے کے بعد واپس بھی لے سکتا ہے پھر اسی طرح والد سے قصاص بھی معاف ہے عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے بھی سنا باپ کو اولاد کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے پھر والد کی نسبت بدلنے کی ممانعت ہے یعنی والد ہی کی طرح منصوب کرنا چاہئے اپنے آپ کو اپنی تعلق کو ختم نہیں کر سکتے ابو ذر سے روایت ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے بھی سنا کہ جو شخص جان بوچ کر اپنے آپ کو اپنے حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منصوب کرتا ہے تو اس نے کفر کیا سعید بن مالک کہتے ہیں میرے کانوں نے یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور میرے دل نے اسے یاد رکھا کہ آپ نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو کسی اور باپ کے ساتھ منصوب کیا یعنی بیٹا کسی کا تھا نام کسی اور کا لگا لیا جبکہ وہ جانتا ہو کہ یہ دوسرا اس کا باپ نہیں نہیں پتا بچے کو تو نہیں پتا لیکن اگر پتا ہے تو پھر اس پر جنت حرام ہے